اسلام علیکم ڈیئر ویورک آئی ایم اسٹر عزوز راوائن اور آئیم ورکنگ ایسا لیکچرر تو ڈیئر ویورک آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں ملیکولر بائیولیجی کے اوپر ایک سیریز آگیوری جو کہ تمام میں لائفیل سائنس کی جیت میں بھی اگزیم میں اس کو مانگور کریں گے تو ملیکولر بائیولیجی کو ہم بلکل بیشی سے سٹارٹ کریں گے اور ہر جیت میں ہم ایک نگو اپلوڈ کریں گے بلکل بیشی سے سٹارٹ کریں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سیریز کا پہلی ویڈیو بلکل بیشی سے ہم سب سے پہلے ملیکولر بائیولیجی کے ہیسٹری دیکھیں گے ہیسٹری میں جو فیل ہے ملیکولر بائیولیجی وہ انسٹیبلش ہوا تھا نینٹین تردل میں ملیکولر بائیولیجی کا ورڈ جو ہے وہ بسٹ آمیوز ہوا ہے ملیکولر بائیولیجی بائیولیجی کا وہ براج ہے جیس میں ہم اسی جین کی structure and function کو سٹڈی کریں گے at molecular level at molecular level یعنی جین کا جو structure ہے اور اس جین کا جو پہوشن ہے ہم سٹڈی کریں گے براجئے اسے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم سیل کو دیکھنے کے سیل یہ کیا ہے سیل جو ہے وہاں بیٹنگ گروہ آف لیمک تنگ ہیں جتنی بھی لیمک تنگ ہیں وہ سیل سے بنی ہوتی ہے اور ہر ایک سیل میں سیلٹر میں نیوکلس ہوتا ہے اور اس میں ڈی ای نی ہوتا ہے جس میں جنیٹک انفارمیشن موجود ہوتا ہے سیل چونکہ یونی سیللر میں ہوتے ہیں اور ملڈی سیللر میں ہوتے ہیں یونی سیللر پر ایسیم پلک روکیریوٹ جیس میں سینگل ٹائپ سیل موجود ہوتے ہیں یوکیریوٹ میں ملٹپل ٹائپ سیل موجود ہوتے ہیں تو دنس پلک روکیریوٹ ہوئے جنو میں یہ جنیٹک انفارمیشن یہ جسٹن کا انسر آپ لوگوں میں ان میں دینا کوئی کمنٹ بوکس میں دیتے ہیں نا جنو میں جنو میں جنو میں جتنی بھی جنیٹک انفارمیشن ہے ایک 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 ارگنیزم میں وہ ہم قودڈ کرتے ہیں ڈی این اے میں اور وہ ہم جنو میں جنو میں کہتے ہیں بعض اوقات وائرس میں جنو میں کا فنکشن آر این اے بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو تکہا دیں گے یہ سل ہے ہمارے پاس سل کے نوکلس میں ہمارے پاس پروموسومس ہے اور اسے پروموسومس کو ہم جو سیکنس دیکھتے ہیں وہ جس کو ہم جن کہتے ہیں اور اسے جن کو ہم پھر بیٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں بیسک یونٹ آہ ایم ہرٹنس میں آتی ہیں تھکا ہے سیکنس آبدین نائر سلٹل ہو جو سمبھل امانو ایس yet ایڈ کرٹکلہ پروٹین یا آر این ہے جن چونکہ بیسک یونٹ ہے تو اوہ امانو ایس یڈ کی جو پروٹین بناتے ہیں امانو ایس ایڈ جو پروٹین بناتے ہیں یا آر این ہے وہ ہمیں بتانے ہیں کہ اس کا سیکوئنس کس طرح ہوگا جین کی اگر سٹرکچر ہم دیکھ رہیں تو جین میں ٹرانسکرپشن انیشیئیشن ٹرانسکرپشن یعنی جین کو ہم کوپی کرتے ہیں کمپلومنٹری سیکوئنس میں جیسے ہم مرسنجر آرہے ہیں لیکن اس جین میں کچھ کوڑنگ سیکوئنس میں ہوتی ہے کچھ نون کوڑنگ سیکوئنس میں ہوتی ہے کوڑنگ سیکوئنس جیسے کہ ایک زون ہوا ٹیکے نون ٹرانسکرپشن یکی ریوڈ میں سرف ایکزوان کو ہم کوپی کرتے ہیں کیونکہ یہ کوڑنگ ہوتی ہیں لیکن پروپر conر کریسے میں مسینجر رہنے کو ہم کوپی ترک کرتے ہیں اس میں ا Zoo اور ایکزوان کی کاملنکی ہوتی ہے تو ہم جو فائیٹو ریجن ہے وہ ایکزوان ہے اور ا کو conclude بر NIH اس کارھےے زیارہ ہم اس کو روموٹ کر لیتے لیں تو اس میں یہ جب بھی ہم ٹرمہ کو کوپی کرتے ہیں تو اس کو پرموٹ ریجن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کوپی اور سٹارٹنگ کوڑول ہمارے پاس آئے گا ایتی جی ٹھیک ہے نا یہ مطوری کو کوٹ کرے گا اور پھر ہم جن کو جب کوپی کر لیں گے جن میں ہم نے کوپی کرنا ہوتا ہے وہ ہم کوپی کر لیں گے اور انڈ میں ترمینیشن سیکنس آئے گا یہاں پر یہ سیکنس ترمینیشن ہوگا تو ترمینیشن جگہ پر آپ کے پاس سٹارٹنگ کوڑول آئے گا پھر اس کے بعد ہم ڈین اے کو دیکھیں گے ڈین اے ہے کیا ڈین اے جو ہینا نیوکلیس میں موجود ہوتی ہے اور کیمیکل فرم اینڈ سٹارٹ جنیٹیک انفرمیشن کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس نکلوٹائیٹس ہیں یہ کیمیکل جنیٹیک انفرمیشن ہمارے پاس سٹارٹ کرتے ہیں اور تو اورگینزم ہم سیم ڈین اے آفر ڈیفرنٹ پارٹس یعنی اس کا مطلب یہ ہوں کہ آپ کسی اورگینزم کے سلس لے لیں تو ڈیفرنٹ جگہ سے آپ سلس لے لیں اس میں سیم ڈین اے ہوگا ایک ایک ارگینزم کا ڈین اے سیم ہوگا اچھا ہے آپ جس سلس سے بھی لے لیں اور یہ ارینج ہوتا ہے کروموسوم میں جو کہ 22 ہوتے ہیں 22 کروموسوم کو ہم آٹوسوم کہتے ہیں پلس 26 کروموسوم ہوتے ہیں 26 کروموسوم ہے ہمارے پاس x ہوتا ہے اور x جو ہیں ہمارے پاس x-y جو ہیں مل میں ہوتا ہے اور x-axis مل میں ہوتا ہے یہ کوپیز ہوتا ہے 2 کوپیز موجود ہوتے ہیں جو کہ total 46 ہو ہوتا ہے کیونکہ نا how long is the ڈین اے مائل انہین اے مائل انہین اے مائل کل کتنا long ہوگا تو ایک یہ typical سے وہ ڈائیگرام بنای ہے کہ next rest of 30 ملین مائل یعنی total ڈین اے کو ہم لے لے تو 30 ملین مائل جو ہے نا وہ long ہو دیا اگر اس کو ہم goal ہیں ڈین اے جو ہے نا کوئل ہوتی یہ سپر کوئل ہوتی تو اس کو اگر ہم goal ہیں تو 30 ملین مائلز ہوتی ہے ڈین اے کا function کیا ہے ڈین اے جو ہے نا میں لی new friend for a life جو کی ہے جتنی بھی genetic information ہوتی ہے وہ انہیں ڈین اے میں stop ہوتی ہے ڈین اے کو ہم پھر ہم transcribe کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ جانتے ہیں ڈبل سٹینڈڈ ڈین اے ہیں جس کو ہم transcribe کرتے ہیں سنگل سٹینڈ مسنجر آرینے تو اسی مسنجر آرینے کو ہم پہ transcribe کرتے ہیں through ribosome اور اسے ہمارے پاس protein مرتی اور protein function protein بنتی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ بورڈی میں انہیں ڈیفرنٹ جگا اچھا جین کا جو ڈیفرنٹ فارم ہے ایک ہی جین ہے لیکن کس جگہ پر بعض جگہ پر وہ ڈیفرنٹ بہیویر کرتے ہیں تو اس کو ہم حلیر کریں تو جین کا جو ڈیفرنٹ ویرینڈ ہے اس کو ہم حلیر کرتے ہیں جو کہ جینیٹک کریکٹر کو کٹرول کرتے ہیں یعنی one of two are more version of a ڈینے سیمپلس یعنی اس کی کوئی سب دینے کو ہم جین کہتے ہیں اور اس کا ایک سے یا دو سے زیادہ ویرینڈ کو ہم حلیر کرتے ہیں فور ایکسیمپل اگر ہم پلٹ گروپ دیکھتے ہیں اگر ایک بندے کا پلٹ گروپ ہے اے 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 او دونوں ہو سکتے ہیں لیکن یونو ٹیپکلی اس کا پلٹ گروپ جہے نا وہ اے ہی ہوگا تو یہ اے 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 او جہے نا یہ ڈیفرینٹ جہے نا وہ اللیل کی ہو جاسے لیکن پلٹ گروپ دیکھتا ہے ہمیں بالسطور کرکٹر کے لئے ہمارے پاس ملٹپل اللیل بھی ہو سکتے ہیں ٹکلے نا اگر ایک پیرنٹس ہے اگر ایک ہی پیرنٹ سے اور اس سے جین جو ہے نا وہ آپسرنگ میں آ جاتے ہیں تو سیمیلر جن کو ہم پروزائکس کہتے ہیں اور ڈیفرن کو ہم پروزائکس سا کرتے ہیں پھر آتے ہیں ہمارے پاس پروموسومز نکلوسومز این پرومیٹیو نکلوسوم ذا نے وہ پیچنس سٹکچر آپ ڈیفرانے ہی نے کوئی خ preguntas ہے نکلوسوم دی ایڈ Jade ڈبل heilx کرٹھ می کندس مڈس بک ف آم نکلوسوم ابر جہے دی ایڈا ڈبل حیلیقس دبا سٹکچر جو ہے ڈبل حیلقس دی ایڈانہ آمہ ہونینگانہ ہومینم اس کو ہم کنڈنس کر لیتے ہیں جوڑ لیتے ہیں اس کو ہم نکلیو سوم کہتے ہیں اور اس نکلیو سوم کو اگر ہم پردر کوئل کرتے ہیں اور ہمارے پاس فائبر لائک سٹکچر بن جاتے ہیں تو اس کو ہم کرومیٹرین کہتے ہیں اور نیوپلیس میں جو ڈینے موجود ہوتی ہے وہ کرومیٹرین کے فارم میں موجود ہوتی ہے اور اس ہی کرومیٹرین کو اگر ہم پردر کوئل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہم کرومیٹرین بن جاتے ہیں جسے کہ اس ٹائیورام میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جیسے یہ ہمارے پاس بیبل سٹینلٹ ڈی این ای سٹرکچر ہے اگر اس کو ہم ہسٹرون پروٹین کے ساتھ کوئل کر لیتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس نکلیو سوم بن دے ہیں اور اسی نکلیو سوم کو اگر آپ پردر کوئل کر لیتے ہیں اسے یہ دیتے ہیں تو پردر کوئل کے وجہ سے یہ اس میں خرومیڈیپ بن جاتی ہیں اور مزید کوئلنگ کے وجہ سے یہ ہمارے پاس خرومو سوم بن جاتی ہے اس کے بعد دینے کے پاس جو سیکنڈ موسٹ اپورٹنٹ ہے وہ آرینے ہیں آرینے میں بھی دینے کی طرح ہوتا ہے لیکن سنگل سٹیڈر ہوتا ہے اور میڈ ڈیفرنس کا جو ہے وہ ہے رائی بول is the five carbon sugar جو DNA میں پینٹوز شگر ہوتا ہے اور آرینے میں ہمارے پاس رائی بول شگر ہوتا ہے five carbon کا دورک ہوتا ہے اور نکلوٹائیٹ میں جو ہے نہ وہ اور اجورسل جو ہے نہ اس کو ڈیپلیس کیا ہوتا ہے تائمین میں جیسے کہ یہ اجورسل ہے اور اس کی جگہ دینے میں تائمین جو ہے نہ وہ موجود ہوتی ہے اور سنگل سٹینڈر ہوتی ہے آرینے کے پھر ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ٹیک ہے نا ہم دیکھ لیتے ہیں تو آرینے کی پھر ڈیفرن ٹائپس ہیں جیسے کہ ہے ribosomal آرینے ribosomal آرینے کو ہم small آرینے سے ہم small r اور آرینے سے ہم دینوڈ کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا complete جو take out the synthesis of protein ribosomal آرینے کا جو main function ہے وہ synthesis of protein ہے مسینجر آرینے مسینجر آرینے کو ہم انٹرمیوڈیرز کی ہم لیتے ہیں انٹرمیوڈیرز اور جو کہ یہ کرتا ہے information from one of you gene to ribosom یعنی جو ہم gene کو copy کر لیتے ہیں اندر سٹینڈ میں تو یہ ribosom viral protein جو ہیں بناتے ہیں تو ribosom جو ہیں وہ ضرورت کرتا ہے مسینجر آرینے اوپر جو codon بہتے ہیں اور اس سے پھر وہ protein بناتے ہیں اسی وجہ سے ہم اس کو انٹرمیوڈ کیتے ہیں انٹرمیوڈیرز کیتے ہیں یہ ڈین اے اور ribosom protein جو کام کرتا ہے اس کا transfer آرینے جو کہ ہم ایڈاکٹر مالکویڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں جو کہ translate کرتا ہے information in messenger RNA جو مسینجر RNA اوپر جو codon ہوتی ہیں وہ اس کو read کر دیتے ہیں پر کام کرتا ہے اور پھر اس colon کے متابق وہ amino acid کو لاتے ہیں پر کام کرتے ہیں پر وہ پروتین بناتے ہیں اس کو ہم پھر ڈین سے اس پر اوپر میڈیا بنایں گے انشاءاللہ آپ سریز میں dna کے اوپر میں کپیٹا اوڈیو آئیگی اور rna کے اوپر کو کپیٹ ہوئے. اس طارے پرین کو کرب کرتے ہیں. اورولوائنو سپرiete بن دائیں . ب Hayرudi، اوپر ایسی اس ویکلپس نزار کروک کریں. اس میں ان کا ایک فنکشن ہوتا ہے بیسک آب ٹرانسکرپشن ٹرانسکرپشن جو یہ ڈبل سٹینڈڈ ڈی ای نی ہے یہ ہم پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہیں تو جو ہمارے پاس کورڈنگ ڈی ای نی ہوتی ہے اس کو ڈبل سٹینڈڈ ڈی ای نی ہوتی ہے اس کو انیشیئیزن سائٹ میں ہم پھر اس کی دو سٹینڈ ہوتی ہیں ایک پورڈنگ اور ٹیمپلیٹ ٹیمپلیٹ سٹینڈ کو ہم پھر ٹرانسکرپ کرتی ٹرانسکرپشن رن اے پولیمریز انزائیم اور رن اے پولیمریز انزائیم کے ذریعی ہمارے پاس بیسکر رن اے پڑھتی ہے اور پھر رن اے ٹرانسکرپ جو ہم ٹرانسکرپ کر لیتی ہیں اور اس ہمارے پاس پروٹین پڑھتی ہے یہاں چلا ہم لگے سکر پڑھیں نیوز مسینجر ارنے as a template to make protein مسینجر ارنے کو ہم as a template کیوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس protein مجھتے ہیں اور آرائیو سومس کی رویسوم میں یہ موجود ہوتے ہیں اور one coding corresponding to one amino acid ایک کڈوم پہ لیے ایک amino acid کو دیلے گے amino acid کے لیے different multiple kڈوم to asset دے ہیں thank you for watching and please subscribe our channel موسیقی